بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے اور ویلوگ بنا رہی ہوں اور وجہ اس کی کچھ مجبوریاں تھیں کچھ مصروفیات تھی اور کچھ پریشانیاں تھی جس وجہ سے میں کافی لیٹ منوی لوگ بنایا ہے اور ان سب پریشانیوں کے بارے میں بھی میں آپ سے بات کروں گی آنکہ جس کا جو جی چاہے کوئی سمجھے لیکن میں جو سچائی ہوتی ہے جو حقیقت ہوتی ہے وہ ہی آپ لوگوں ساتھ بیان کرتی ہوں اور شیئر کرتی ہوں تو پچھلے دنوں میرے ہزبن کو ہارڈ اٹیک ہو گیا جو کہ ایک میری لئے بہت بڑی مصیبت بہت بڑی پریشانی کی بات تھی کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ لوگ پتایا تھا کہ انہیں فالج بھی ہوا ہوا ہے اور ابھی تک اس فالج کے اثرات ان کے جسم کے اندر اس طرح سے موجود ہیں کہ انہیں ویکنس بہت زیادہ کبھی ٹانک کا درد کبھی کمر کا درد یہ ظاہر نہیں کرتے لیکن پھر بھی کوئی سب یہ ایکسٹراج زیادہ کام کر لیں گے تو ان کی وہ کمزوری جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے یعنی ان کا خون بننا بند ہو گیا تھا جب انہیں فالج ہوا تھا تو ان کا جو ایچ بی ہے وہ تقریباً نائن پہ تھا نائن یا ایٹ سے آگے نہیں بڑھا اگر میں اس بات کو میرے خیال میں چھ سال ہو گئے لیکن ان کا ہیمیگلومن نہیں بن رہا تھا تو انتہائی کم تھا ان کا تو ظاہر ہے جسم کے اندر اگر خون کی کمی ہے تو انسان کوئی بھی کام پورے طریقے سے نہیں انجام دے سکتا یہ پریشانی میرے لئے کم نہیں تھی کہ اچانک سے انہیں ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا لیکن ایک وہی بات ہے کہ ہارٹ اٹیک ان کو اچانک نہیں ہوا ایک ماہ سے انہیں سینے میں درد محسوس ہو رہا تھا لیکن ایک سال پہلے ہمارا ایک بہت شدید کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو انہیں چسٹ پہ جو ہے سٹیرنگ لگی تھی تو ہم لوگ یہ اس مچترے کے ہو سکتا ہے تھنڈ ہے سردیاں ہیں تو سردیوں میں ہڈیوں کا درد جو چوٹ کا درد کہتے ہیں کہ پرانا درد بھی جاگ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہی درد ہو اس لئے میرے ہزبنٹ جو ہے اگنور کرتے رہے اور ایسے ہی پین کے لئے انجیکشن لگواتے رہے اور مسکلر پین ہی ڈاکٹر بھی بتا رہے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہی درد ہو حالانکہ انہوں نے ایسی جی بھی کروائی ہے احتیاطا لیکن ایسی جی کی جسٹ ریڈنگ ڈاکٹر نے دیکھی تو اس نے کہا جی اوکے ہیں تو یہاں سے ہی ہمارے لئے یہ بات لاپروائی کہیں ڈاکٹر کی کہیں یا ہماری کہیں یہ ہمارے لئے پریشانی کا باعث بنی اور میں یہ ویڈیو بنا بھی اسی لئے رہی ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ جو لاپروائی کر جاتے ہیں ان کو اویر ہونے کے لئے ان کی آویرنس کے لئے کہ یہی سے دو چار لوگوں نے بھی اگر سبق حاصل کر لیا تو میں سمجھوں گی کہ میرے ویڈیو کا یا میری زندگی کا کوئی نہ کوئی فائدہ یا مقصد پورا ہو گیا ہے ورنٹ کے ہارٹ اٹیک کے بعد یا اس دوران میں جو آپ کو اتنی مضبوط بیٹی بھی نظر آ رہی ہوں میں اتنی مضبوط نہیں ہوں میں لوگوں کے سامنے میں بہت مضبوط ہوں میں ہر ایک کے سامنے بہت مضبوط ہوں لیکن تنہائی میں میں دن رات روئی ہوں ہر وہ طریقہ میں نے بھی کیا جو بیویاں کرتی ہیں ہر دعا ہر سجدہ ہر وزیفہ سب کچھ کیا ان کے لئے صدقہ حیرات لیکن کسی کے سامنے میں ٹوٹی نہیں ہوں کبھی بھی میں نے خود کو مضبوط رکھا ہے اور یہی میرے خیال میں عورت کے لئے ضروری ہے کہ گھر کو چلانے کے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے ہزبن کو سب کو سہارا دینے اور مضبوطی دینے کے لئے خود پہلے مضبوط بننا ضروری ہوتا ہے کافی دل دونے رہا اور ہم لوگ ہر طرح کے ڈاپٹروں کے پاس گئے یعنی کہ ہم نے آرٹ ٹیک والی سائٹ پہ بھی اپنے طرف سے ہم نے کوشش کی ہم نے خود سے ایسی جی کروائی اور یہاں ڈاپٹر سے تقریباً ایک ماہ میرے ہزبن جوہاں انجیکشن لگواتے رہے لیکن انہوں نے ہمیں نہیں کہا کہ احتیاطاً سینے کا در جو ہے وہ کسی بھی طرف سے پھیل سکتا ہے تو احتیاطاً آپ چیک کروا لیں ہارٹ سپیشلسٹ کو تو ڈاپٹر نے بھی نہیں کہا اور ہم بھی ظاہر اس وجہ سے خموش تھے کہ ڈاپٹر بہتر سمجھتے ہیں اب ڈاپٹر کو ہم نے بہت سی چیزیں بھی بتائی ہیں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ پہلے فالش کے مریض بھی ہیں تو ایسا مریض جس کو پہلے ایک ایسی بیماری رہی ہو جس میں کلسٹر آل ہائی بلیڈ پریشر یا ایسی چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ ہارٹ اٹیک کا باعث بھی بنتی ہیں لیکن ڈاپٹر نے اس سائیڈ پہ ہمیں بھی نہیں کہا کچھ بھی اور خود بھی اس پہلو پہ نہیں سوچا کیونکہ یہ دل کا جو درد ہوتا ہے یہ کبھی بھی ایک جگہ پہ ایک سائیڈ پہ نہیں پھیلتا بعض لوگوں کہتے ہیں کہ یہ درد آپ کی بیک سائیڈ پہ بھی ہوتا ہے سینے کی بیک سائیڈ پہ اور باز کو لیفٹ آرم بازوں میں چلا جاتا ہے میرے ہزبنٹ کو سینے کی ایک سائیڈ پہ رہا درد لیکن نہیں سمجھ سکے جس طرح کے فالش کے دران ہوا تھا کہ ہم لوگ سمجھ نہیں سکے اور لا پرواہی کرتے رہے ہو سکتا ہے ایک ماہ میں جو درد ہوتا رہا اگر ہم کسی ہارٹ سپیشلیسٹ کے پاس جاتے تو دوائیوں سے ہی یہ سیٹ ہو جاتے ہم لوگ کئی دفعہ رات کو بارہ بجے بھی درد کی شدت کے باعث گئے ہیں انجکشن ہم نے لگوایا لیکن جس رات ان کو بہت سیریس قسم کا ہارٹ ٹیک آیا ہے جنرل تو اس رات یہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئے ہلکی سی اس دن کچھ ٹینشن بھی تھوڑی سی انہوں نے لی کچھ شاید بیزنس معاملات تھے یا کچھ کوئی مسئلہ تھا جس وجہ سے یہ کچھ ٹینشن میں بھی رہے سارا دن رہے بلکہ رات کو بھی اسی ٹینشن میں رہے تو رات کو ان کا در بہت بڑھ گیا تھا کبھی بھی انہوں نے اپنی تکلیف اس طرح سے زائے نہیں کی لیکن اس رات یہ کسی پل انہیں چین نہیں آ رہا تھا یہ کبھی الٹے لیٹ رہے ہیں کبھی سیدھے لیٹ رہے ہیں کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے کبھی ان کی لمبی لبی سانسیں خارج ہونا شروع ہو رہی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن صبح بے باس ہو کے انہوں نے کہا کہ آج ہم نے بلکہ میں ہی نہیں کہہ رہی تھی کہ پرائیویٹ ہم لوگ کافی لوگوں کو دکھا چکے ہیں تو کیوں نہ آج ہم ایک اسلامباد کا گورنمنٹ کا بڑا ایک بہت بڑا ہسپیٹل ہے تو وہاں جاتے ہیں تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں اب یہ درد کو اگنور کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے میرے لیے تو صبح ہم لوگ گئے بلکہ گاڑی میرے ہزمین نے خود ہی ڈرائیو کی تو ہم لوگ وہاں پہ گئے تو ہم لوگ گئے تھے مسکلر پین کے لیے ہی گئے تھے کہ شاید کوئی مسلز وغیرہ پول ہوا گا ہے یا کوئی چوٹ کا ہی درد ہے لیکن وہاں جا کے پتا چلا کہ اوپیڈی بند ہے تو میں کہتی ہوں کبھی کبھی خدا آپ کی اس طرح سے بھی مدد کر دیتا ہے کہ وہاں ہم واپس جانے کے لیے مور رہے تھے کہ ایک آدمی ہمیں ملا تو ہم نے ویسے ہی اس سے پوچھا ہے کہ یہ اوپیڈی بند ہے تو مریضوں کو کس سائٹ پہ چک کیا جا رہا ہے تو اس نے کہا مسئلہ کیا ہے تو ہم نے بتایا کہ اس طرح چسپ پین ہو رہی ہے تو اس نے کہا آپ اوپیڈی کو چھوڑو آپ فیلحال یہ چلے جائیں کارڈیک سائٹ پہ چلے جائیں اور وہاں پہ چک کروالیں کیونکہ دل کا دھرد بھی ہو سکتا اگر نہیں بھی ہے تو آپ آئے تو ہیں ہی خالے جائیں گے تو چلے چک کروالیں کہ آپ کا شک دور ہو جائے گا ہم نے بھی سوچا چلے اوپیڈی بند ہے آپ آئے میں تو ادھر سے ہی چک کروالے تھے تو وہاں جا کے تو انہوں نے میرے ہزبینٹ کی وہ ای سی جی دیکھی پہلے والی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی یہ تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کافی ٹائم سے آپ کو لیکن بہت شدید نہیں تھا تو آپ کو تو اجدر ہم نے ایڈمیٹ کرنا ہے میرے ساتھ میرا چھوٹا بچہ تو وہ بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو تندر نہیں جانے دیتے تو ابراہیم میرے ساتھ یہ تھا اس لئے میں باہر تھی تو اندر انہیں ایڈمیٹ کر لیا گیا اور دوبارہ جو ان کی اسی جی کی اس میں انہیں بہت شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا کیونکہ یہ رات بھی انہیں بہت مشکل سے گزاری تھی یہ تو میرے ہزبنڈ میں الحمدللہ اللہ کا لاکھلاک شکر ہے کہ ان میں کوتے ارادی بہت زیادہ ہے جس وجہ سے وہ کوتے برداشت ان میں بہت زیادہ ہے تو وہ درد برداشت کرتے رہے ہو سکتا ہے میرے جیسا کوئی یا کوئی اور انسان ہوتا ہے شاید پوری راز یہ درد اس طرح سے وہ برداشت نہ کر سکتا لیکن اللہ کو بہتری منظور تھی اللہ کو ان کی زندگی ابھی باقی رکھنا تھی تو صبح ہم لوگ جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے انہیں ایڈمٹ کر لیا تو انہوں نے بڑی مشکل سے میرے لئے اجازت مانگی کہ بھئی بچہ ساتھ ہے تو اس کو اندر آنے دیں باہر بچہ رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے تو جب مجھے اندر بلایا گیا مجھے ڈاکٹروں نے بتایا تو یقین کرے میرے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی ہو کچھ دیر کے لئے تو مجھے بلکل سمجھ نہیں آلیا لیکن میں نے ڈاکٹروں کے سامنے بھی ہزمنٹ کے سامنے بھی خود کو مضبوط رکھا میں نے کہا اگر ابھی میں حمد ہار چاہتی ہوں یا جہاں میں نے اگر رونا شروع کر دیا اپنے حواظ میں نے کہا ابو میں نہ رکھے تو میں سنبھل نہیں سکوں گی اور بہتر فیصلہ نہیں کر سکوں گی ڈاکٹروں نے دو آپشن دیئے تھے کہ ایک تو ابھی ان کا ہمیں انجیو گرافی کرنی ہے اور انہیں سٹینڈ ڈلنے ہیں اور دوسرا ایک انہوں نے انجیکشن کب تیا تھا جو کہ انتہائی ایک رسکی کام ہے کہ جس کے ذریعے بند رگ کھولی جاتی ہے لیکن وہ اگر کہیں سے اگر وہ لیک ہو جائے تو وہ پھر بلیڈنگ رکتی نہیں ہے تو اس سلسلے میں پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ویسے ہم نے ڈاکٹروں سے کہا کہ جو آپ کو مناسب لگتا ہے تو ہی جیو گرافی میں ان کا علاج بہتر ہے تو آپ وہی کر لیں میں ان کے بھائی کو بھی فون کر کے پھر بھلا لیا پھر میں نے اپنے ماں باپ کو بھی فون کیا دعا کے لیے کہ وہ دعا کریں کیونکہ ماں باپ کوئی دعا تو اللہ کا بھی رد نہیں کرتا شاید میں انہیں پریشان نہ کرتی لیکن میرے ذہن میں جو سب سے پہلی یہ چیز ہوتی ہے کہ اس ٹائم دعاوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لئے میں نے کوشش کی کہ میں بتاؤں اور خدا انخواستہ اگر کوئی ایسی ہو جاتی ہے میرے لیے کوئی کنیشن ایسی بن جاتی ہے تو بھی ان کے کام اس کا میرے ہزبن کے گھر والوں کو پہلے سے اطلاع دینا ضروری ہے کہ بعد میں وہ پھر مجھے بلیم نہ کریں کہ بھی اس نے ہمیں کچھ بتایا نہیں اطلاع نہیں دی اس لئے میں نے ان کے گھر میں بھی ان کے بھائیوں کو بھی فون کر کے بتا دیا تھا تو اس ٹائم پھر سارے پہنچ گئے تھے اور جب تک سارے پہنچتے ہیں میرے ہزبن کا جو انہیں دو سٹینڈ ڈال دیے گئے تھے اور یہی پہ بات ختم نہیں ہوئی تھی چلے میرے ہزبن کو دو سٹینڈ ڈال دیے لیکن اس کے بعد جو مسئلہ ہوا وہ اس وقت ٹھیک ہو گئے فٹ ہو گئے بڑے ہنس کے باتیں کھا رہے تھے کہہ رہے تھے میں تو ابھی اٹھ کے دورنا شروع کر دوں گا میں تو ابھی بلکل ٹھیک ہوں بہت خوش تھے بلکہ یہ ہی تھا ڈاکٹر کہتے تھے ہم انجیو گرافی کے بعد زیادہ دن ہسپیٹل میں نہیں رکھتے کل شام تک انہیں گھر بھیج دیا جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے صبح ہی ہم بھیج دیں تو دوسرے دن انجیو گرافی کے بعد انہیں صبح کے ٹائم دوبارہ ہارڈ اٹیک ہوا میں تقریباً یہ رہے ہیں چار پانچ دن وہاں اسلامباد میں رہے ہیں ہسپیٹل میں تو میں ڈیلی وہاں پہ جاتی رہی میں ویڈیو نہیں پناہ سکی کیونکہ اس کی کچھ وجوہات تھیں پہلی وجہ تو یہ تھی کہ میں موبائل اپنا بچوں کے پاس گھر میں چھوڑ کر جاتی تھی بچوں کے پاس میری امی رہنے کے لیے آئی بھی تھی تو امی کے پاس دوسرا موبائل تھا تو بچے اس میں ویڈیوز وغیرہ دیکھتے اور وہ دل ان کا بہلا رہتا تھا ویڈیو کال پہ ہم سے بات کر لیتے تھے اور میں ہسپیٹل کا موبائل اس لئے یوز نہیں کر رہی تھی کہ بھلے میرے ہسپیٹل یا ان کی فیملی والے ازاد خیال جو بھی ہے لیکن اس موقع پہ سب نے یہی ضرور سوچنا تھا کہ ہسپیٹل کی اس وقت زندگی کا مسئلہ ہے اور وہ دیکھو کس حال میں ہے اور اس کو اپنی ویڈیوز بنانے کی پڑی بھی ہے اور اپنی ویلوگنگ کی پڑی بھی ہے اس لئے میں نے اس پرشوز محول ہی کہہ لیں اس تکلیف دے محول کو میں نے ویڈیو نہیں بنائی کہ ایسا موقع نہیں ہے کہ میں یہاں ویڈیوز بناتی رہوں اور اپنے ہزمنٹ کو میں ایک طرح سے ساری دنیا میں عام کروں اور ٹھیک ہے دکھ بتانا تھا دکھ میں نے بتایا تو ایک دور وجوہات بھی تھی ویڈیوز بنانے کی تو پھر انشاءاللہ کبھی شیئر کروں گی تو ابھی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو لاپرواہی اور دوسرا نالیج نہ ہونے کی وجہ سے یعنی دوسرے دن میرے ہزمنٹ کو جو دوبارہ ہارٹ ٹیک ہوا تو ہمیں کوئی نالیج ہی نہیں تھی بہت لائٹ حملک صحت کے معاملے کو لے لیتے ہیں اور سب کچھ ہم ڈاکٹرز پر چھوڑ دیتے ہیں جبکہ ہمیں خود بھی گوگل کرنا چاہیے اگر اس سے پہلے چلیں ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن جس وقت ایک مرس سے ہمیں پالا پڑ جاتا ہے تو اس وقت ہمیں ضرور سرچ کرنی چاہیے ضرور گوگل کرنا چاہیے اس مرس کے بارے میں اور تفصیلات پتا کرنی چاہیے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اس کا حل کیا ہے اور کس طرح سے ہونا چاہیے کیونکہ دوسرے دن صبح کے ٹائم میں میرے ہزمنٹ کو پھر بہت شدید ہارٹ ٹیک ہوا اور میں اس وقت گھر میں صفانیاں کر رہی تھی کیونکہ کافی دنوں سے میں ہسپیٹل کی طرف دور رہی تھی صبح جاتی تھی اور رات کو واپس آتی تھی تو میں گھر کی اس طرح سے صفائی وگرہ نہیں کر سکی تو انہوں نے آج گھر آنا تھا تو میں صفائیوں میں لگی ہوئی تھی کہ آج وہ گھر آئیں گے تو چاہنے کہ مجھے ہزمنٹ کا فون آیا کہ تم نہ جلدی سے ہسپیٹل آجو تو میں نے کہا کیوں بھی آج تو آپ نے ڈسچارج ہو کے گھر آنا تھا تو آج تو آپ نے کہا تھا تم نہیں آگی تو کیا ہوا تو کہتی تمہا ہونا تمہا آجو میری طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے میں جلدی سے کوئی چیز کھانے کی نہیں لی میں گھر سے ان کے لئے پکا کے کچھ لے کے جاتی ہوتی تھی میں بہت جلدی سے میں نے تو تیزی سے گاڑی ہائر کی اور میں نکل گئی جاتے ہوئے تمام راستہ میں گاڑی والے سے یہی کہتی رہی کہ آپ تیز چلائیں آپ تیز چلائیں میرا دل پریشان ہے پتہ نہیں کیا بات ہے تو میں وہاں پہنچی تو وہاں جا کے مجھے میرے ہزبنٹ جو ہیں وہ نیم بھی ہوشی کی حالت میں تھے گنودگی میں تھے آپ کہہ لیں کہ وہ بول نہیں رہے تھے بس دماغ ان کا سنوا تھا آنکھیں وہ نہیں کھول رہے تھے تو رات کو ان کے پاس میرے جیٹ کا جو بیٹا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ صبح جو ہے چاچو کو بہت شدید ہارٹ ٹیک ہوا تو ڈاکٹروں نے انجیکشن لگائے میں اور ڈاکٹروں نے کہا کہ انہیں بولنے نہ دیا جائے تو دوبارہ آج ان کی پھر انجیوگرافی ہوگی یا تو جو سٹنڈ ڈالے میں ان کی صفائی ہوگی بلکہ ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ نیو سٹنڈ مزید اور ڈالیں گے دو ان کو پہلے ڈال چکے تھے یہ بہت میرے لئے پریشانی کے بات تھی کیونکہ انجیوگرافی کے ایک دم دوسرے دن یا کچھ ماہ تک تو چانس ہی نہیں ہے کہ اب دوبارہ سے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا پھر میں ڈاکٹر سے ملی تو ڈاکٹر نے بھی بتایا کہ ان کا خون بہت گاڑا ہے ایک دم سے ان کے لنگز پھر بن گئے ہیں خون کی یعنی لوتھرا پیل اس کے اندر وین کے اندر جم گیا ہے جو ہوتی ہیں دل کی آرٹریز یا غال ہوتے ہیں ان کے اندر خون پھر جم گیا جس وقت سے ان کا سانس روک گیا تھا اور انہیں بہت شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے پھر ان کے بھائیوں کو دوبارہ سے فون کر کے بلا لیا گیا سب اپنے جگہ مطمئن ہو چکے تھے میں خود مطمئن تھی کہ ان کی صحت بہتر ہو گئی تھی بہت خوش تھے وہ اور اللہ نے ایک مسئبت سے نکال لیا تھا زندگی ان کی بچ گئی تھی تو دوبارہ سے ان کے بھائیوں کو جب بتایا تو وہ سب کے سب دھوڑے چلے آئے تو اس ٹائم ان کے سارے بھائیوں نے کہا کہ نہیں ہم ان کو پنڈی لے کے جاتے ہیں پنڈی میں جو دل کا سپتال ہے تو وہاں پہ تو کافی بلکہ لڑائی جگڑے اور کافی بحث کے بعد ہم ہسپیٹل سے نکلے ہسپیٹل والے ہمیں ڈسچارج نہیں دے رہے تھے کہ مریض کی زندگی کو خطرہ ہے اگر چند گھنٹوں کے اندر اس کا نہ کیا گیا دوبارہ سے تو آپ ان کی زندگی نہیں بچا سکو گے تو ہمارے لئے یہ بھی مسئلہ تھا کہ یہاں ہم بغیر ڈسچارج فارم لیے ہم لوگ جہاں سے نکلے تھے اور ڈاکٹروں نے اس پہ لکھ دیا تھا کہ یہ مریض ہماری مرضی سے اسپتال سے نہیں گیا تو ایسی صورت میں آپ کو کوئی بھی ہسپیٹل ایڈمیشن نہیں دیتا تو ہمیں نیکسٹ بھی پریشانی نظر آ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہاں اسپتال میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے پتہ نہیں اتنا ٹائم ہمارا ویسٹ ہو جائے گا تو انہیں تو ڈاکٹروں نے بہت کم ٹائم کے لئے کہا ہے تو بہت پریشانی یہاں بھی دیکھی پھر وہاں جا کے اللہ کا شکر ہے میرے جیش کے جاننے والے تھے تو انہوں نے بہت جلدین کا ایڈمیشن وغیرہ کر دیا کوئی کسی قسم کا پرابلم سامنے نہیں آیا تو وہاں بھی کچھ دن یہ ہسپیٹل میں رہے لیکن اللہ نے بہتری کی خیر ہوئی اور وہاں پین کے انہیں سٹینٹ کو جو ہے وہ واش کیا گیا تکلیف تو بہرحال انہوں نے دیکھی لیکن اللہ نے زندگی بچائی بہت کرم اللہ نے کیا تو ابھی میرے پاس سے ان کی پکس پڑی ہوئی ہیں جو کہ میں اپنے موبائل میں نہیں بنائی تھی کسی فیملی میمبر نے بنائی تھی تو ان سے میں نے لی مینکہ چلیں ویلوگ بنا رہی ہوں تو اس میں اگر پکس ہی مل گئی ہیں تو وہ ہی لگا دیتے ہیں اور ایک ایمبولنس کی ان کی تصویر ہے ویڈیو ہے جو کہ انہیں ایمبولنس میں جب لے کے جا رہے تھے تو اسلامباد کے ہسپیٹل سے جب انہیں پینڈی شفٹ کیا جا رہا تھا تو وہ ایک میرے پاس ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو وہ میں اپنے بھی لوگ میں یہاں پہ لگا دوں گی تو اللہ سے خیر کی بہتری کی صحت کی اور آفیت کی ہی دعا کیا کریں اور میرے ہزمنٹ کے لئے بھی ضرور آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ نے زندگی دے اللہ نے صحت دے کیونکہ وہ دو بہت بڑی بیماریوں سے لڑ چکے ہیں اللہ نیکسٹ انہیں ایسا کوئی بھی پریشانی یا مسئیبت یا صحت کا تکلیف دے مرحلہ انہیں نہ دکھائے اللہ تو وہاں جب ہم پینڈی ہسپیٹل نے لے کے گئے تو وہاں ڈاپٹرز نے کہا تھا کہ جب فرس ٹائم میں نے ہارٹ اٹیک ہوا تو اگر آپ پہلے انہیں یہاں لے آتے تو میڈیسن سے ہی ہم ان کی بیماری کو سیٹ کر لیتے یہ تھا کہ انہوں نے میڈیسن لینی تھی اور لیتے ہی رہنی تھی لیکن ان جیوگرافی کی ضرورت پیش نہ آتی لیکن وہی بات ہے کہ اتنی نالیج نہیں تھی اتنا پتہ نہیں تھا تو ایک دم سے جو مسئیبت پڑی تو ہم نے کہا جو بہتر ہے جو بس کریں گے اب ڈاپٹر ہی کریں گے سب کچھ ڈاپٹرز پہ چھوڑ دیا اگر انسان خود اس وقت اپنے حواس کابو رکھے اور وہی بات ہے کہ اس ٹائم تو بہوش بھی نہیں ہوتا اور اتنا وقت بھی انسان پاس نہیں ہوتا کہ گوگل پہ سرچ کریں لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ جو سوشل میڈیا پہ یوز کرتے ہیں ہم لوگ موبائل پہ اتنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ہم لوگ کارٹون دیکھ رہے ہیں یا ویڈیوز کوئی اور دیکھ رہے ہیں یا فلم دیکھ رہے ہیں یا موبائل پہ اور لٹرن پٹرن دیکھا جا رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں دیکھیں جس سے ہمیں وقت سے پہلے ہر چیز کے بارے میں اس کی علامات ہمیں پتہ ہوں تا کہ ایسا اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو ہمیں پہلے سے اس سائٹ پہ اس پہلو پہ ہماری نظر چلے جائے جیسے کہ بعد میں ہم نے ایسی بہت سی علامات دیکھی ہیں جو میرے ہزمن میں اس ٹائم تھی لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا جیسے ہم نے بعد میں یہ جب سرچ کیا اس بیمارے کے بارے میں تو پتہ چلا کہ اس ٹائم لوگوں کو باز لوگوں کو چکر بھی آتے ہیں تو باز لوگ اچانک بیٹھے بیٹھے بھی ہوش ہو جاتے ہیں اور مطلب درد تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس درد کو کئی لوگ تو مید کا کئی پیٹ کا کچھ میرے ہزمن کی طرح مسکلر پین سمجھ لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو کچھ اور مزید علامات ہوتی ہیں بال بہت تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں ہارٹ اٹیک سے ایک دو مہینے پہلے دس دن پہلے بھی ہو سکتا ہے سمجھ نہیں سکے ان کے بعد اتنے تیزی سے گرنا شروع ہو گئے تھے کہ ہم لوگ خود حیران ہو رہے تھے کہ ان کا سر کی سکن نظر آنا شروع ہو گئی تھی تو ہمیں خطرہ ہو رہا تھا کہ یہ بلکل ان کا سر خالی نہ ہو جائے بالوں سے کیونکہ بہت تیزی سے بالوں کے گرنا شروع ہو گئے تھے اور ایک دم سے گرنا شروع ہو گئے تھے حالانکہ وہی شیمپو میں جوز کر رہی تھی تو پہلے ہم شیمپو پہ اگر بات کرتے تو پھر میرے بھی گرنے چاہیے تھے تو دوسری علامات ایک دفعہ وہ اسی طرح اپنی شاپ پہ بیٹھے بیٹھے وہ گرے اور بے ہوش ہو گئے تھے یعنی بے ہوشی بھی ان پہ ایک دو دفعہ ہی ہے دو دفعہ بلکل اسی طرح ان کے ساتھ شاپ میں ہوا تو ہم اگنور کرتے رہے اس چیز کو تو لازمی ضرور ایسی چیزوں کو سرچ کریں اور سوشل میڈیا کا ایک مفید اور فائدہ مند استعمال کریں اور اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں میں اس کے بعد سے میں بہت زیادہ مفید چیزیں دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں جو میرے کام آ سکیں اور مسیبت جو آنی ہے وہ آنی ہوتی ہے اس کو تو ہم نہیں روک سکتے لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم ہم وقت سے پہلے کم از کم اس کا صدباب کیا جا سکتا ہے یا اس کی شدت کو روکا جا سکتا ہے موسیقی 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 چاہوں گی میرے تمام دوستوں کا جو بہت میرا سہارا بنے سب لوگوں نے بہت حسلہ دیا بہت سہارا دیا بہت ساتھ دیا ہسپیٹل میں دن رات دوڑے ظاہر میں تو صبح جاتی تھی اور رات کو آتی تھی لیکن جو ان کے میرے ہزبنٹ کے بھائی تھے یا ان کی بتیجے بھتیجے ہو گئے یا ان کے بہنوئی وہ لوگ رات کو ان کے پاس ٹھہرتے تھے میں ایک روز رات کو ان کے پاس رہی تھی جس دن انہیں دوبارہ سے ہارٹ ٹیک ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آج تم نہیں جانا آج میرے پاس ہی رہو تو ان سب نے بہت ساتھ دیا تو سپیشل تھینکس ان سب کا اور ان سب کے لیے دعائیں اور انشاءاللہ اللہ نہ کریں ان پر کوئی مشکل وقت آئے لیکن اللہ کی طرف سے اگر کچھ ایسا ہوا تو میں ان کے سروں پر ایسے ہی کھڑی رہوں گی جیسے وہ میرے ہزبیٹ کے ساتھ کھڑے تھے بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور ملتے ہیں نیکسٹ پھر کسی بھی لوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ